اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو پی ٹو پی کے ذریعے ڈالر سیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی سمپل ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم پی ٹو پی کے ذریعے سیل کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے اکثر اپنے دوستوں سے اور ادھر ادھر سے سنا ہوگا کہ میں نے ڈالر سینٹ کر دیا اور مجھے پیمنٹ نہیں ملی میرے ساتھ سکیم ہو چکا ہے تو اس طرح کے ایشیوز سے بچنے کے لیے بائننس نے یہ پی ٹو پی لانچ کیا ہے جس سے ہم بینفٹ اٹھا سکتے ہیں اور آج اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا تو پلیس جوائن کر دیں یہاں پر آپ کو فری کے کرپٹو کے سگنلز بھی ملتے ہیں ائرڈروپ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اس سے میری موٹیویشن بنی رہی گی اور آپ کے لیے میں ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا تو چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف سبسکرائب آپ نے بائننس پر آ جانا ہے بائننس پر آنے کے بعد آپ نے ویلیٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ ویلیٹ پر کلک کر دیں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پی ٹو پی ویلیٹ میں اپنا بینک ایکاؤنٹ ایٹ کر دینا ہے ہم پی ٹو پی ویلیٹ میں کلک کریں گے کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیل پہ کلک کر دینا ہے سیل پہ جیسے آپ کلک کریں گے ابھی ہمارے پیٹو پی ویلٹ میں کچھ بھی نہیں ہے سیل ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنا بینک اس میں ایڈ کریں گے تھری ڈوٹس پہ ہم کلک کریں گے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو آپشن سب سے پہلا آپشن آ رہا ہے پیمنٹ میتھڈ آپ نے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر دینا ہے یہ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تب ہی آپ بائی ایسیل کر سکتے ہیں پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے پیمنٹ میتھڈ پہ کلک کیا اس کے بعد ایڈ پیمنٹ پہ آپ کلک کریں گے ایڈ پیمنٹ پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا آپ اپنے بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بتائیں بینک ٹرانسفر پہ ہم کلک کریں گے بینک ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے بینک ایکاؤنٹ نمبر بینک نیم اور جس پرانچ میں ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنفرم پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنفرم پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا جو یہ بھی مجھے میرے بینک کی ڈیٹیلز بتا رہا ہے پھر آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے ہوم سکرین پہ آ جانا ہے ویلڈ پہ کلک کر دینا ہے ویلڈ پہ کلک کرنے کے بعد ٹاپ پہ آپ نے اور ویو پہ کلک کرنا ہے جب آپ اور ویو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے ویلڈز کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے جس طرح سے میرے سپورٹ ویلڈ میں ابھی کتنے روپے پڑے ہیں یہ بتا رہا ہے مجھے سپورٹ ویلڈ میں میں اب کلک کروں گے سپورٹ پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس کس کوئن میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں میرے پاس تھوڑا تھوڑا سا کچھ پڑا آئے لیکن میرے پی ٹو پی میں ابھی یو ایس ڈی ڈی میرے پی ٹو پی اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے جو میں نے پی ٹو پی اکاؤنٹ کو شیفٹ کیا ہے شیفٹ کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اور ویو میں جائیں اور ویو میں پہ کلک کریں گے آپ کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے ٹرانسفر پہ کلک کرنے کے بعد جس ویلڈ سے آپ نے پی ٹو پی میں شفٹ کرنا ہے وہاں اس کو اوپر رکھیں پی ٹو پی کو نیچے جو کوئن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ کریں میکس پہ کلک کریں ٹرانسفر کر دیں تو آپ کے پی ٹو پی ویلٹ میں ڈالرز آ جائیں گے ڈالرز آنے کے بعد آپ نے سیمپلی پی ٹو پی ویلٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیل پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیل پہ کلک کریں گے آپ کے پاس جو کوئن ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آٹو پہ ڈیفارٹ میں یو ایس ڈیٹی سیلیکٹ ہوتا ہے میرے پاس بھی ابھی یو ایس ڈیٹی ہے لیکن جو بھی آپ کے پاس کوئن ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سیل کرنا ہے تو سیل کلیر ہو پھر آپ نے جو نیچے ایکسچینجر جس ریٹس پہ بیچ رہے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا ریٹ اچھا لگ رہا ہے جو زیادہ ریٹ آپ کو دے اور بندے کا ٹرسٹ بھی آپ نے چیک کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان چیزوں میں ہم نے کیا چیز دیکھنے ہیں ایک تو میرے پاس ایک سو پانچ ڈالر ہیں تقریباً تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو یو ایس ڈیٹی چاہیے کتنے ایسے ہنڈرڈ چاہیے اس کو سکسٹری تری یو ایس ڈیٹی چاہیے اس طرح سے آپ نیچے آئیں گے جس کو ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے زیادہ چاہیے تو اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر عمر نام کے ایکسچینجر ہے یا بائر ہے یہ اس کا دیکھیں اس کو چاہیے ایک سو پانچ ڈیٹی اس کا ریٹ یہ اتنے میں یہ لینا چاہ رہا ہے آل ریڈی اس نے اتنی ٹریٹس کر چکا ہے ٹرسٹ لیول بھی اس کا اچھا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس پیمنٹ ابھی جو موجود ہے وہ یہ ہے اور اس سے نیچے اگر ہم چیک کریں حافظ آسم صاحب کو حافظ آسم صاحب بھی ایک سو پانچ ڈالرز سے چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس بھی ایک سو پانچ ہیں تو میں اسی کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں اس کے باقی چیزیں بھی اچھے ہیں سیل پہ کلک کروں گا سیل پہ کلک کرنے کے بعد میں آل پہ کلک کروں گا آل پہ کلک کرنے کے بعد آپ سیلیکٹ ایپ پیمنٹ میتھڈ پیمنٹ میتھڈ میں بینک کے ہی سیلیکٹ کروں گا پھر سیل یو ایس ڈی ڈی سیل یو ایس ڈی ڈی پہ کلک کروں گا میں یہ دیکھیں ابھی ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہی ٹائمر سٹارٹ ہو جائے آپ نے ادھر چیٹ پہ بھی اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں چیٹ سے بھی آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈلی جیسے ہی آپ کو پیمنٹ آپ کی ریسیو ہو جاتی ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کنفرم ریسیپ پہ ٹھیک ہے ابھی آسیم صاحب نے مجھے کوئی میسج کر دیا ہے شاید ہیلو آر یو ریڈیو ٹو ٹریڈ ییس سینڈ منی پلیس ادھر بھی آپ ٹائمر دیکھ سکتے ہیں اس ٹریڈ اس ٹریڈ کے لیے یہ اٹھائیس منٹ کے ٹائمر اس پہ چل رہا ہے تو یہاں پر سکیم کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں کبھی کبھی یہاں پر ایشو آ جاتا ہے جیسے آج سنڈے کا دن ہے تو سنڈے کے دن یہ ایشو اکثر آتا ہے کہ بینک ہی ٹرانزیکشن نہیں کر پاتا ایکسچینجر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے بائر بھی ٹھیک ہے سیلر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ بینک ٹرانزیکشن نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے پیمنٹ آپ کو ریسیو نہیں ہوگی اور آپ کہ یہ ایشو پھر نیکس ڈے پہ چلا جاتے ہیں آپ اس اپیل کے آپشن پہ کلک کرتے ہو جو آپ کے پاس بھی اس طرح کے ایک اپیل کا آپشن آتا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو اپیل میں چلی جاتی ہے آپ اپنے پی ٹو پی سے پی ٹو پی سے ڈالر نکال نہیں سکتے جب تک یہ ایشو ریزولف نہ ہو اور اس طرح سے دونوں پارٹیز سیفٹی میں رہتے ہیں تو ابھی میں اس کی پیمنٹ ریسیو ہونی کیا ویٹ کر رہا ہوں جیسے ہی اس کی پیمنٹ مجھے ریسیو ہو جائے گی تو میں اس کو کنفرم ریسیو پہ کلک کر کے میرے پی ٹو پی سے اس کو ڈالر شیفٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں مجھے پیمنٹ مل گئی ہے تو اب میں کنفرم ریسیپٹ کروں گا سبمیٹ کر دوں گا اب میں نے یہ اپنے ڈالرز سولڈ کر دی ہیں اور اس کو یہ ڈالرز مل چکے ہیں میں دن پہ کلک کروں گا تو یہ میرا آرڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو میں نے پیمنٹ انہوں نے پیمنٹ کر دی اور میں نے ان کو ڈالرز شیفٹ کر دیا ہے اب میں اپنے ایک آنڈ میں جا کے ایک دفعہ دوبارہ بھی ویریفائی کروں گا آپ لوگوں نے پہلے سے ویریفائی کرنے دینا ہے لیکن تو آپ پازیٹیو فیڈپیک بھی دے سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں پہلے میرے پاس جتنے یو ایس ڈی ٹی تھے ابھی یو ایس ڈی ٹی میرے پاس زیرو رہ چکے ہیں تو آئی ہوب آج آپ کو یو ایس ڈی ٹی سیل کرنے کی طریقہ بھی پتا چل چکا ہے تو آئندہ آپ کسی ایکسچینجر کسی ایکسچینجر کی فیس بوک ورسیف پہ ضرورت نہیں آپ کو آپ ڈیریکٹ پی ٹو پی پہ سیل کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں آئی ہوب آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تھینکیو اللہ حافظ